اگرچہ تم عبادت بھی کرتے ہو تب بھی مدد نہ ہوگی تب بھی مدد نہ ہوگی یہ تو پکی بات ہے تم کمارے عبادت کو پہنچ جاؤ تم کمارے عبادت کو پہنچ جاؤ تب بھی مدد نہ ہوگی جب تک دعوت نہیں ہوگی اس لیے کہ میری بات توجہ سے سننا عبادت کرنے سے اطمام حجت نہیں ہوتا اور اطمام حجت کے بغیر نسرت نہیں ہے عبادت سے اطمام حجت نہیں ہوتا یعنی میں ارز کرتا ہوں صرف اپنی ذات سے آدمی عمل کرے افرادی عبادتیں کرے یہ ذمہ داری کے ادا ہونے کے لئے کافی نہیں ہے ذمہ داری کے ادا ہونے کے لئے کافی نہیں ہے دوسری بات اور سن لو آپ کسی بھی ذریعہ سے پیغام پھیلا دیں دین کا یہ بھی ذمہ داری کے ادا ہونے کے لئے کافی نہیں ہے جب تک آپ دوسروں کو جا کر خود دعوت نہ دیں جب تک آپ دوسروں کو خود جا کر دعوت نہ دیں دعوت ایک ایسی ذمہ داری ہے جو خود ادا کیے وغیر جو خود کیے وغیر ادا نہ ہوگی ہے دعوت عبادت کی طرح ایسا عمل ہے جو خود ادا کیے وغیر ادا نہ ہوگا میری بات جا کر سننا بہت دعوت ایک ایسی ذمہ داری ہے جو خود ادا کیے وغیر ادا نہ ہوگی جیسے عبادت ایسا عمل ہے جو خود ادا کیے وغیر ادا نہ ہوگا اگر آپ کی طرف سے کوئی دوسرا نماز پڑھ لے تو نماز ادا نہیں ہوگی اگر آپ کی طرح سے کوئی دوسرا نماز پڑھ لے تو نماز ادا نہ ہوگی اے صحیح دعوت اگر آپ خود دعوت نہ دیں گے ایسی میداری ادا نہ ہوگی ایسی میداری ادا نہیں ہوگی اس وقت تک مدد نہیں آئے گی تکی بات ہے قرآن نے اس کو اس طرح بیان کیا کہ جب ایک جماعت جا کر ایسی قوم کو دعوت دی جن کی ہلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا ان کے فسق و فجور و گناہوں کی وجہ سے اور اللہ نے انہیں عذاب دینے تے کر لیا تھا تو یہ جماعت دعوت دینے چلی لوگوں نے کہا انہیں کیوں دعوت دے رہے ہو جن کو اللہ نے ہلاک کرنے کے ارادہ کر لیا دعوت دینے والوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے ہمیں امید ہے کہ وہ تقویر پر آ جائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس لئے دعوت دینے جا رہے ہیں ان کو تاکہ ہم اللہ کے یہاں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والے مانے جائیں یہ دو باتیں قرآن میں ان لوگوں کی طرف سے آئیں جو دعوت دینے کیلئے جا رہے تھے اور رکھے گا گیا کہ ہمیں آپ اس کام سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے کہ اب تو برائی اور منکرات اور غلط ماحول اس دلجل پر پہنچ گیا ہے کہ اب ان کی اصلاح ممکن نہیں ہے میری بات یاد رکھو دعائی کبھی بھی اللہ دعائی کبھی بھی امت کی اصلاح سے مایوس نہیں ہوگا اگرچہ اللہ تعالی نے کسی قوم کی حلاکت کا فیصلہ کر لیا ہو اگرچہ اللہ نے کسی قوم کی حلاکت کا فیصلہ کر لیا ہو مگر دعائی کبھی بھی اللہ تعالی کی رحمت سے اور لوگوں کی تربیت اور ہدایت سے دعائی کبھی مایوس نہیں ہوتا دعائی کبھی مایوس نہیں ہوتا دعائی کبھی مایوس نہیں ہوتا کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہاں تک بیان کر دیا کہ جو اللہ کا راستے میں اپنی جان و مال کے ساتھ پھیلیں گے دعوت دیں گے لوگوں کو یہ اللہ کے رحمت کو امینوار رہیں گے یہ اللہ کے رحمت کے دیکھو تو صحیح کتنی صاف بات ہے قرآن میں اسے میں نے اعز کیا کہ اللہ کی غیبی نسرتیں وہ دعوت کے بغیر نہیں ہیں عبادات پر عبادات پر کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں عبادات پر کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں لیکن نسرت ناظر نہیں ہو سکتی نسرت ناظر نہیں ہو سکتی میری بات توجہیں سننا عبادات پر کرامتیں کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں عبادات پر کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں عبادات پر کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں کہ کسی ولی کی کرامت کسی بزرگ کی کرامت کہ اس کی ضرورت غیب سے پوری ہو جارہا ہے یہ زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہی غیبی نسرت ہے حالانکہ غیبی نسرت اسے کہتے ہیں جس سے سارے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے ہیں کرامت فرد کے ساتھ ہوتی ہے اور نسرت امت کے ساتھ ہوتی ہے آپ دیکھئے صحابہ اکرام کے واقعات میں کہ جب نسرتیں آئیں تو نسرت سب کے لئے آئی نسرت سب کے لئے خندق میں کھانا تین آدمیوں کے بقدر یہ دو آدمیوں کے بقدر وہ سارے مدینے نے کھایا سارے سارے مدینے نے کھایا یہ نسرت عبادت پر نہیں آئی یہ نسرت دعوت پر آئی یہ نسرت دعوت پر آئی میں نے اس لئے آرز کیا تھا کہ دو موقع ایسے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کی مدد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی توجہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سب سے زیادہ ہوتی ہے دو موقع پر ایک دعوت میں اور عبادت میں دعوت میں اور عبادت یہ دو موقع ہیں یہ دو موقع ہیں اللہ کی طرف سے توجہ ہے خاص کے اپنے بندے کی طرف ایک دعوت میں دوسرے عبادت میں اللہ تعالیٰ کی ایراکا ہینا تقوم و تقلب قبل الساجدین کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتے ہیں اس وقت جب آپ لوگوں میں کھڑے ہو کر دعوت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایراکا ہینا تقوم جب آپ کھڑے ہو کر دعوت دیتے ہیں لوگوں میں اور دوسرے جب آپ نماز میں ہوتے ہیں ان دوں موقع پر اللہ تعالیٰ کی توجہ خاص ہوتی ہے آپ کی طرف ہم نے یہ دونوں کام چھوڑ دیئے یہ دونوں کام چھوڑ دیئے میرے دوستو عزیزوں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نسرتیں وہ دعوت کے ساتھ ہیں کیونکہ اللہ نے قرآن میں شد لگا دی ہے دعوت کے دو خائدے ہوں گے ایک تو اللہ تمہاری مجد کریں گے اور مجد کی شکل میں ہوگی کہ سارا باطل سارا باطل مایوس ہو جائے گا تمہیں تمہارے دین سے ہٹانے میں تمہیں تمہارے دین سے باطل ہٹا نہیں سکے گا تمہیں تمہارے دین سے باطل ہٹا نہیں سکے گا سارا باطل مایوس ہو جائے گا تمہارے دین سے ہٹانے میں اس لئے یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نسرتیں دعوت عبادت کو جمع کرنے پر ہیں دعوت عبادت کو جمع کرنے میں ہیں کیا ہے غیبی نسرت غیبی نسرت یہ ہے کہ سارا باطل اکھٹا ہو جائے تو ایک مسلمان کو اس کے دین سے ہٹانا سکے یہ غیبی مدد ہے یہ غیبی مدد ہے اللہ تعالیٰ Bliss یہ مدد ایمان والوں کی رعب کے ذریعے کیا کرتے تھے یہ مدد ایمان والوں کی رعب کے ذریعے کیا کرتے تھے یہ اللہ مدد رعب کے ذریعے کیا کرتے تھے روی من عامر انہوں نے بادشاہ سے اس طرح بات کی جیسے کسی غلام سے کی جاتی ہے جیسے کسی غلام سے کی جاتی ہے بلکہ صحابہ کرام جو دعوت دینے کے لئے بھیجا گئے بادشاہوں کی طرف انہوں نے بادشاہ کے سامنے بات رکھی کھل کر بات رکھی کہ دیکھو اگر تمہیں دین قبول کر لو تو یہ مال اسباب اور یہ ساری بادشاہت یہ سب کچھ تمہارے لئے ہے اور اگر تم اس دین کو قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالی یہ سب چھین کر تم زہمیں دینے والے ہیں اللہ حافظ بادشاہ نے ربی بن عامر کی بات کو سن کر اپنے وزراء سے یہ کہا کہ یہ فقیر ہماری زمین پر قبضہ کر چکا ہے یعنی کسی بات میں قوت ہوگی جس ساری بادشاہت سارے وزراء بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے بادشاہ کے سامنے کہہ ربی بن عامر رضی اللہ عنہ کہ جی زمین پر تو بیٹھا ہوا ہے جی پہ ترہ تفرکھا ہوا ہے اس پر بھی ہمارا قبضہ ہو چکا ہے ہمارا اس پر قبضہ ہو چکا ہے اس بات میں اس زمین پر تو بجارہ مسلمان دعوے دعوے کر رہا ایک دکان تو بھی اپنا کہنے کی طرف ڈرتا ہے لیکن اس زمین پر ایک صحابی ہے ایک صحابی وہ بھی کوئی پرانے صحابی نہیں نئے صحابی ہیں اسلام اتنا قدیم اسلام نہیں ہے ان کا اور وہ صحاب کہہ رہے بادشاہ سے کہ تمہارے حاد سے تمہاری سلطنہ نگل چکی ہے ہمیں خبر دی گئی ہے اس کی کہ قیسر و قیسرہ کے کنگن ہمارے سامنے آئیں گے اور ان کی خنیزیں ہماری ہماری باندیاں بنیں گی یہ ہمیں بطلہ بطلہ جا چکا ہے وہ ذرا نے کہا بادشاہ سے آپ اس فقیر کی باتوں میں آگئے بادشاہ نے کہا تم سب پادر ہو تم دیکھتے نہیں اس کی بات میں کتنی قوت ہے اس کی بات میں کتنی قوت ہے دیکھتے اس کی بات میں کتنی قوت ہے کیونکہ بات اصد یہ ہے کہ جب اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرح برائے جاتا ہے نا تو اللہ رب العزت صرف سے پہلے مسلمان کے دل سے باطل کا خوف نکال دیتے ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ جو اللہ کا پیغام پہنچائیں گے بندوں تک اللہ تعالیٰ ان کے جنوں سے ابن غیر کا خوف نکال دیں گے ان کے جنوں سے ابن غیر کا خوف نکال دیں گے تو دعوت دینے سے اللہ تعالیٰ کی طرح سے زبان کے اندر ایسی تاثیر و قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ باطل سن کر کام جاتا ہے باطل سن کر کام جاتا ہے باطل نے کہا کہ دیکھو دریائے دجلہ کا ادھر کا حصہ پانی تمہارا وہ ادھر کے زمین تمہارے ادھر کا دجلہ کا پانی ہمارا ادھر کے زمین ہماری اس پر سمجھوڑا کر لو سنو اس پر سمجھوڑا کر لو ادھر کا حصہ تمہارا ادھر کا حصہ ہمارا چنانچہ ایک صحابی وہی ایک صحابی انہوں نے یہ بات سن کر کہا یہ بات سن کر یہ کہا کہ تم کہہ رہے ہیں ادھر کا حصہ تمہارا ادھر کا حصہ ہمارا سنو دھیان سے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے علاقے کے جو ہماری حدود کا آخری جنگل ہے اس جنگل کے جو آخری درخت ہے اس درخت کے پھل کو ہم تمہارے ہاں کے آخری حدود کا جنگل اس کا جو آخری درخت ہوگا اس درخت پر جو شہد کا چھتہ لاغا ہوا ہوگا ہم اپنے ہاں کے پھل کو تمہارے آگے شہد کے ساتھ لاغا کھائیں گے سنو کسی بات سارا علاقہ سارا علاقہ ہمارا ہے ہم اپنے آنے کے جنگل کے آخری جو درخت ہوگا ہمارے حدود کا وہاں کے پھل کو تمہارے یہاں کے جنگل کے آخری درخت کے اوپر جو چھتہ لاغا ہوا ہے شہد کا اس پھل کو شہد کے ساتھ کھائیں گے یہ بات ایک صحابی نے یہ بات ایک صحابی کی زبان سے نہیں کیا ایک مشرق نے اس بات کو سن کر جا کر سارے مشرقیں کو جمع کیا اور ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے سنو ان کا ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کیونکہ اس بات کو جیسے ہی سنا سب نے سب وہاں سے نکل کر بھاگے سامان چھوڑ کر بھاگے سارے قلعے علاقے سب خالی ہو گئے لوگ بھاگتے تھے ان سے پوچھا جو کہہاں بھاگ رہے کہہاں جا رہے کوئی کچھ نہیں بولتا تھا یا کہ ایک بڑا آدمی مشرق اس سے بھاگا نہیں جا رہا تھا تو اس نے پوچھا ایک صحابی نے کہ بھئی تم لوگ کیوں بھاگ رہے سب کیا ہوا کہنے کہ نہیں اب تو تم لوگوں نے ایسی بات کہہ دی کہ اس کا خوف اس کا ڈر اتنا ہے لوگوں کے دلوں میں کہ کوئی یہاں رہنے کو تیار نہیں ہے سنو تو صحیح آخر کیا بات ہو گئی کہ ارے تمہارے آدمی نے ایسی بات کہہ دی ہے ایسی بات کہی ہے کس نے کہی کہ اے افلا ہے ایسی ایسی شکل کا ہے اس نے کہی صحاب نے ان کو پکرا تو تم نے ایسا کیا کہہ دیا کہ سب تمہاری بات سن کر سب بھاگے وہ کہنے لگے کہ میں نے تو کچھ نہیں کہا میرے دین سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی اور وہ کچھ نہیں کہہ رہا ہاں انہوں نے کہا ہے یہ ہیں وہ انہوں نے خود مجھ سے کہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا پوچھا ان سے بھی کیا کہا انہوں نے کہ انہوں نے ایسا ایسا کہا ہے کہ ہم تو اپنے آگے جنگل کے آخری درست کے فل کو تمہارے یہاں کے جنگل کے آخری درست کے شہد سے جا کر کھائیں یہ روایت میں ہے کہ یہ فرشتہ تھا جو ایک صحابی کی زبان پر بول گیا اس کی بات کو جا کے مشرق نے نقل بیاس مشرقین سے یہ نے بہت سب سے نہیں کہا ایک سے گائن ہونے تو اس نے جا کر نقل کی بات مشرق نے اس بات کے اتنا ڈر ہوا کہ سب سجن میں چھوڑ گئے پورا علاقہ چھوڑی سے دے گئے میں عیز کرنے چاہتا ہوں یہ جو نصد کے واقعات ہیں یہ مدد کے ذابطے بتانے کے لئے تھے مدد کے ذابطے بتانے کے لئے تھے کہ اگر امت دعوت پر آجاوے اور امت عبادت کو حق ادا کر دے تو اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مدد یہ کریں گے کہ ان کی بات میں اتنا رہب ہوگا اتنا رہب ہوگا کہ یا تو باطل راستے پر آوے گا یا راستے سے ہٹ جائے گا یہ تو باطل راستے پر آجاوے گا ہدایت کے یا راستے سے ہٹ جائے گا لیکن وہی بات ہے جو شروع سے ہز کر رہا کہ غیبی مددیں افراج دعوت کے ساتھ ہیں غیبی مددیں افراج دعوت کے ساتھ غیبی مدد افراج دعوت کے ساتھ